موسیقی اسلام علیکم ناظرین روز نگر کے اس بولٹن کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان اور میں ہوں لیلا شاہ بولٹن کا آغاز کریں گے روز نگر ہیڈلائن سے لوہدنا میں انسانی غفلت کے باعث ایک اور حادثات ٹرین کی سکول رکشے کو ٹکر ساتھ طالبہ سمیت آج جان بہا کر ریلوے پھارٹک انتظامیہ کی غفلت سے کھلا رہ گیا وزیر ریلوے نے تحقیقات کا حکم دے دیا وزیر آباد میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرولی کی ٹکر سے دو بچے جان بھا موڈر سائیکل سوار شدید زخبی تشویش ناگھارت میں گزروالہ سپتال منتقل ورائیور زیرہ رازت تفتیش شروع نصیر آباد میں ستر ہزار سے سائد بچے سکولوں سے دور سہولیات کی عدم دستیابی نے بچوں کی زندگیاں دعو پر لگا دی سکولوں کے نام پر کھڑے کھند رات بچوں کو تعلیم سے دور کرنے کی وجہ بن گئے جمالیہ میں بچوں کی حوالگی کا تنازہ خاوت نے سوسرالیوں کے خلاف بچوں کے اغواقہ مقدمہ درد کروا دیا پولیس کے گھنڈا گردی خواتین کو بالوں سے پکڑ کر بحلے میں گھسیٹتے رہے بلوچستان سے پنجاب سمگل کی جانے والی درجنوں گاڑیاں پکڑے جانے کے بعد تباہ ہو گئی گاڑیاں تھانا صدر کونسا میں بند کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی گاڑیاں زنگ آلود ہو گئی اور سردی میں شدت کے ساتھ بھی بیر پرخاف میں لنڈا بازاروں کی رونقیں لوٹ آئیں شہریوں کی گرم ملبوسات کی خریداری شروع تھنڈی ہوائی چلنے سے چائے اور کافی کے ڈیمارٹ میں اضافہ موسیقی روزنگر میں خوش آمدی سب سے پہلے رکھ کریں گے لہو دران کا گیج میں کی لاپر واہی کے باعث آٹھ زندگے کے چراغ گل ہو گئے لاہور سے کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس لہو دران کے قریب ہاتھ اکراس کرتے ہوئے دو رکشوں سے ٹکرا گئی لاہور سے کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس صبح آٹھ بچ کر دس منٹ پر لہو دران جلال پور بورڈ پر واقعی ریلوے پارٹک پر ریلوے پارٹک پر تائن اپ گیٹ مین کی لاپر واہی کے باعث پارٹک کرتے ہوئے دو رکشوں سے ٹکرا گئی جس کے نتیجہ میں ایک رکشہ ڈرائیور اور ایک ہی خاندان کے پانچ بچوں سمیت آٹھ معصوم زندگی کی بازی ہار گئے یاد رہے کہ اس ریلوے پارٹک پر زندگی الیکشن سے قابل موجودہ وزیراعظم نواز صرف نے پلائیور بنانے کا اعلام کیا تھا مگر تاحال اس پر کوئی کام شروع نہ ہو سکا لواحقین نے استعداد کی ہے کہ اگر پلائیور تعمیر ہو جاتا تو آج یہ ہولناک حادثہ نہ پیش آتا دانش اس کے علاوہ دو بتیجیں ہیں ایک بتیجی ہے وہ صبح سکول کی تیاری کے لیے کہیں رکشے پر سوار ہو کے تو میں سکول جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ سکول جانا ہے میں نے تو وہاں سے فون ہے کہ پھارٹک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آپ کے بچوں کا وہاں گئے تو کوہرام مچا ہوا تھا بچوں کو پھر ہسپتال لے کے گئے اس کے علاوہ کچھ بچوں کو پھر باولپور بھی لے کے گئے جو زخمی ہوئے شدید اور جو فوت ہو گئے ان کا ہم گھر واپس لے کے آگئے تو حادثہ ہوا ہے اس کی مل سبب جو ہے انڈر پاس اور اور بریج کا نہ ہونا ہے وزیراعظم صاحب جب لوٹنا ترشیب لائے تھے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہاں انڈر پاس بنائے جائے گا اور اور بریج بنائے جائے گا لیکن ابھی تک کوئی عمل درامت نہیں ہوا ایر کے دو بنیادی فاتگا اور تقریباً ایک لاکھ بندہ جو ہے ادھر سے ادھر آنا جانا ہوتا ہے روزانہ اور دس پندرہ کوئی بڑے اچھے قسم کی سکول ہیں جس میں وہاں سے بچوں کا آنے جانے لگے رہتا ہے تو اس کے بعد بھی اگر یہ اس پہ کابونہ پایا گیا تو بڑے ہی سیریس حادثات کا سب حکومت نے لا پروائی تو میرے بچے چار چیز ہو گیا حکومت نے لا پروائی کی تھی گٹیا میں نے آئے آئے سکولے جانڈے ہیں زیرکشے آگے بڑھیں گے آپ کو ہوتا ہے کہ وفاقی وزیر ریلگے خواجہ صادر بک نے لوڈرا ٹریر حادثے کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دی ان کا کیا کہنا تھا جان لیتے ہیں لاہور سے ارشد گل کس ریپورٹ میں خور ریلویز ہیڈکوارٹر میں وفاقی وزیر ریلویز خواجہ صادر رفیق نے پریس کا انفرنس کرتے ہوئے لوڈرا ٹریر حادثے کے بارے میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا یہ بہت افسوسناک واقعہ جس کی جتنی میں مضمت کی جائے وہ کم ہے اور ہم تمام متاثرہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریف ہیں وفاقی وزیر ریلویز نے کہا کہ ابھی تک مکمل انکواری رپورٹ آنے تک کسی کو ذمہ دار نہیں کہا جا سکتا مگر موقع پر موجود اینی شاہدوں کے مطابق ریلویف ہارٹک کا سینگنل اب تھا اور ہزارہ ایکسپریس تک تقریباً ایک پوائنٹ دو کلومیٹر جو کہ چار سو چالیس میٹر کا فاصلہ بنتا ہے اس بنیاد پر ٹرین ڈرائیور کو گاڑی پاس نہیں کرنی چاہیے تھی اور ڈرائیور نے وسل بھی نہیں بجائی جو کہ بظاہر ڈرائیور کی لاپروہی لگتی ہے اور اس کے نتیجے میں دو بچوں اور رکشا ڈرائیور سمیت تین افراد جانباہ ہوئے اور کئی افراد زخمی ہو گئے جنہیں بہاول پر ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور ٹرین ڈرائیورز اور دونوں گیٹ کیپرز ڈسٹرک پولیس کی حراست میں ہیں وفاقی وزیر ریلویز نے جا باہا کھونے والے افراد کے لیے پندرہ لاکھ اور زخمی افراد کے لیے تین لاکھ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا آخر میں وزیر ریلویز کا کہنا تھا کہ حادثے کی جامعہ رپورٹ سات دنوں جبکہ افتدائی رپورٹ اٹھالیس گھنٹوں تک آ جائے گی جس کے بعد اصل ذمداروں کا تائین کیا جا سکے گا کیمرامین رائے آشک کے ساتھ محمد ارشد گل روز نیوز لاہور لاہور کے بعد اب رکھ کریں گے وزیر آباد کا وزیر آباد میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرولی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص شدید زخمی جبکہ بیوی اور دو بچے جام بہک ہو گئے پھر کے کارہائشی محمد آصف اپنے بیوی اور دو بچوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آ رہے تھے کہ ٹھٹا فقیر اللہ کے قریب محالف سم سے آنے والی تیز رفتار ٹریکٹر ٹرولی نے ٹکر دے ماری جس کے نتیجے میں دو بچے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مواقع پر ہی جام بھاک ہو گئے جبکہ دونوں میاں بیوی کو تشتیشناک حالت میں گزرہ والا اسپطال ریفر کر دیا گیا ہے خاتون گزرہ والا کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں ہی دم توڑ گئی مقامی پولیس دانہ صدر وزیر آباد میں جائے وقعہ پر بروقت پہنچ کر ڈرائیور اور ٹریکٹر ٹرولی کو اپنے حراسف میں لے کر تفتیش شروع کرتی ہے آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے کچھ موسم کے حوالے سے کوہاٹ میں طویل خوشک سالے کے بعد بارش سے جلتھل ہو گیا عوام نے تین ماہ بعد ہونے والی بارش کو عبر رحمت قرار دے دیا مزید تفصیلات کوہاٹ سے محمد یاسین کس ریپورٹ میں اب کی دار سربیوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے خوشک سالی میں حد پڑک دیرے ڈال رکھے تھے گرد و گبار کی وجہ سے بچی سیمے اور گلے کے امراض بھی مقتلا ہو گئے تھے کاشتکار و زنگار بھی اس وجہ سے مایوسی کا شکار تھے ڈسٹک خطیب اور زلی نازن کی امامت میں کئی بار کئی روز تک متوادر نماز اس تس کا بھی ادا کی گئی مگر قدرت کو رحم نہیں آیا فروز کے ازلا میں گزشتہ روز بارش ہوئی تو اہلیان پوہات تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا تاہم جمعہ کے بابرکہ دن علل صبح ہونے وعدی عبر رحمت نے پوہات کے باسلو کے ناکس انتظامی تانچے کی وجہ سے شہریوں کے لیے باعث زیمت بھی بن رہا ہے نقاس کا مناسب بندو بسنا ہونے کی وجہ سے سارا پانی سرکوں اور گلیوں میں کھڑا ہے جبکہ نقاس کی نادیاں دنگی سے بھری پری ہیں اگر تحصیل نیسپل ایڈمیسٹریشن اپنے فرائض پورے کرے تو کوہات کے عوام تو بارش انجوار کرنے کا موقع ملتا کیمرمنٹ اسار علی بنگش کے ساتھ محمد یسین روز نیس کوہات ابھی آپ کو ہوتا ہے کہ ساتھ کے میدان علاقوں میں بارش جبکہ ایک آلام اور محلقہ بالا علاقوں میں شدید برف بارکہ سلسلہ وقفے وقفے کے ساتھ چوتھ روز بھی جاری ہے اب تک وادی کالا میں دو فٹ میں ٹلتان اتروڑ اور گبرال میں تین فٹ برف پڑ چکی ہے برد باری کے بعد سواد کوہستان کے بالا علاقوں کا حسین عسین دوبالا ہو گیا ہے فرپیلی وادی کے نظاروں سے لسپندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیہوں نے سواد کوہستان کا رکھ کر لیا سیہا برف سے دھکی وادی میں خوب موج مستیاں کرتے دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف آمدہ اصلات کے مطابق وادی گبرال کی سڑک ٹرافک کے لیے بند ہو گئی ہے جس سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے نازل وی سی گبرال محمد علی کے مطابق سڑک کو پوری بحال کرنے کے لیے مشینری روانہ کی گئی ہے امید ہے کہ جلد سڑک کھول دی جائے منڈی باہدین میں جنوری کی پہلی موصلہ دار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرے آب آگئے بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے منڈی باہدین شہر اور گندن وامی تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دار بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے تین گھنٹے سے زائد لگتار جاری رہنے والی بارش کے باعث زلہ بھر کا موسم جہاں خوشگوار ہوا ہے وہی موصلہ دار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرے آب آگئے ہیں اور وہاں کے رہائشی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بارشی پانی لونگ کے گھروں میں داخل ہو گیا جبکہ زلہ برد کی شہرہیں اور گلیا ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق منڈی بہاہدین میں وزید بارش کا انکان ہے آرازین سردی میں شدت کے ساتھ بی برخات میں لنڈا بازاروں کی رونقیں لوٹ آئے ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی شہریوں نے گھر بلبوسات کی خریداری کرنا شروع کر دی ہے پاکستان کے بالا علاقوں میں برد باری کے بعد میر پر خاص میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں سردی بڑھتے ہی گرم کپڑوں کی طلب بھی بڑھ گئی ہے گرم کپڑے خریدنے کے لیے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کا زیادہ تر رخ لنڈا بازاروں کی طرف ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے دکانداروں نے استعمال شدہ گرم البوسات کے نرخ میں بھی اضافہ کر دیا ہے ان سال پچھلے لوگوں کی نسبت لنڈے بازاروں کے کپڑوں کے ریٹ بھی زیادہ ہیں جبکہ مختلف مقامات پر لگائے گئے لنڈے بازاروں میں فروق ہونے والے کپڑے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اکثریت کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھنے کا موصل ذریعہ بھی ہیں مزید خبریں بھی بنائیں گے روس نگر کا حصہ لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی بولیٹن میں خوش آمدید اب رکھ کریں گے ہیدر آباد کا موسم ہوا سرد تو کسی نے خریدے گرم کپڑے اور کسی نے سردی سے بچنے کے لئے کیا انتظامات لیکن ہیدر آباد میں مکی شاہ روڈ پر بیٹھے گداگر سخت سردی میں بھی اپنی آزی جھوپڑیاں قائم کیے کسی مسیحہ کے منتظر ہیں مزید تفصیلات ہیدر آباد سے ہیدر علیشہ کی اس ریپورٹ میں سردی کی شدت میں اضافے کے بعد سرد موسم سے بچنے کے لئے ہر انسان کی جانب سے انتظامات کیے گئے ہیں لیکن مکی شاہ روڈ پر آرزی جھوپڑیاں لگائے یہ گداگر سخت سردی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہمارے کو ادھر رہنے کی جگہ نہیں ہے ایک بات یہی ہے نہ اوڑنے کا نہ بچانے کا اور ہمارے کو حکومت یہی ہے کہ ہمارے کو کدھر جا پلانٹ دے جا جگہ لے کے دے ہم لوگ رہنے کے لئے ابھی سردیوں میں ہمارے بچے ادھر سردیوں کے اندر حالت آ کے دیکھو کسی حالت ہو رہی ہے گریب لوگ ہیں یہاں پر بارش بھی ہوتی ہے اور تپان بھی ہوتا یہاں پر رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے ہمارے لئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گداگروں کا کہنا ہے کہ ظلہ انتظامیہ کی جانب سے آئے روز ان کی جھوپڑیاں مسمار کر دی جاتی ہیں لیکن ان کی امداد نہیں کی جاتی گھر سے بھگاتے ہیں سامان اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ہماری پاکستان کی گورمیٹ اتنا بھی نہیں جانتے ہیں کہ گریب آدمی ہمیں بیس سال سے ادھر پڑے ہوئے ہمیں اتنے ایک فوٹ کی بھی جگہ نہیں دے سکتے ہیں ہم کون سے ملک میں ہیں ہم تو گھر سے بے کر رہے ہیں آرزی چھوپڑیاں قائم کیے ان گداگروں کا کہنا ہے کہ وہ سخت سردی میں کھلے اسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں سردی کی شدد میں اضافے کے بعد گداگر بھی اپنی چھوپڑیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ان کا عالی حکام سے مطالبہ ہے کہ اگر ان کی امداد کی جائے تو وہ بھی بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں کیمرامین محمد مزمل کے ساتھ ہیدر علی شاہ روز نیوز ہیدر آباد نصیر آباد کا رکھ کریں گے بلوچستان کی تعلیمی ایمیجنسی سمجھ سے باہر ہے نامساد حالات اور سہولیات کی ادم دستیابی نے بچوں کی زندگیاں دعو پر لگا رکھی ہیں سکولوں کے نام پر کھڑے کھنڈرات اور دیگر کئی ایک اسباب غریب بچوں کی تعلیم سے دوری کی وجہ بن رہے ہیں نصیر آباد بلوچستان کا کسیر آبادی پر مشتمل وہ زلہ ہے جہاں ایک اندازے کے مطابق ستر ہزار بچے سکول نہیں جاتے جن کے کئی ایک وجوہات میں جن میں سے ایک وجہ گورمنٹ پرائمری سکول گھوٹ تو مایسر نہیں اس کے علاوہ پینے کے پانی کے لئے کوئی برتن تک بھی موجود نہیں اور اس حال میں بچے غسل کے استعمال میں لائی جانے والی بالٹی سے چسپی گلاس کے ساتھ پانی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے پیٹ اور جلد کے علاوہ دیگر کئی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں دو کمروں پر مشتمل کھڑکیوں علماری اور دروازوں سے آزاد یہ سکول بچوں کو پڑھانے والے ٹیچر کیلئے بھی دردے سر بن چکا ہے جو روزانہ سکول ریکارج اپنے ساتھ گھر لے جانے پر مجبور ہے اور قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ سکول کے حوالے سے تنخواہ پانے والے ٹیچر کی تعداد تین ہے لیکن کئی ساتھ سے حاضر صرف ایک ہی ہوتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محکمہ تعلیم بلوچستان تعلیمی امرجنسی کے نارے سے کتنی مخلص ہے اور اب رکھ کریں گے لاہور کا جہاں پنجاب پلس کانسٹیبل سب انسپیکٹر کے ملازمین کو وردیوں کی بجائے کپڑا تقسیم کر دیا گیا ملازمین فی وردی سلائی ایک ہزار دینے پر مجبور ہو گئے مزید تفصیلات لاہور سے کاسی ملی کس رپورٹ میں دینے پر مجبور ملازمین فی وردی سلائی ایک ہزار دینے پر مجبور صرف لاہور شہر میں ٹرافک وارڈس اور زلےی پولیس کے پچیس ہزار سے زائد پولیس ملازمین شہریوں کی حفاظت کے لیے ممور ہیں چھوٹے ملازمین بردی بیجز چھوز جرسی جاکٹ سے محروم پولیس رولز کے مطابق محکمہ پولیس کانسٹیبل سے سب انسپیکٹر رینک تک الکاروں کو محکمہ بردی دینے کا پبند ہے جبکہ محکمہ پولیس کو امن و امان اور ملازمین کی فلاہ و پبود کے لیے اربور پر بچٹ بھی دیا گیا ہے اس کے بابا جو چھوٹے اہلکاروں کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ربا رکھنا سمجھ سے بالاتر ہے ڈی آئی جی ورڈ چیف ٹرافک آفیسر لاہور کپٹن احمد مبین کیا کہتے ہیں آئیں سنتے ہیں پتاک سٹیچنگ چارجز کا مسئلہ ہے سٹیچنگ چارجز کا ہمارے پاس ایف ڈی میں فنینس اپارٹمنٹ میں کیس پینڈنگ ہے جو ہی وہ رکم ریلیز ہی وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں جبکہ زلی ٹرافک پولیس لاہور کے ٹرافک وارڈنس کو تین سال بعد یونی فارم کی بجائے کپٹا تقسیم کر دیا گیا ہے پولیس اہلکاروں کو یونی فارم کی سلائی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے فی وردی کے سلائی ریٹ 800 سے 1200 تک ہے یونی فارم فروخت کرنے والے دکاندار نے فی یونی فارم کی قیمت داتے ہوئے کہا کہ چھٹ کیپ ہے شوز ہیں اور بیجیز ہیں بیجیز گرینکی صاحب سے لگیں گے جو مینیمم ہے وہ کراؤن ہے وہ آپ کا ٹوٹل صرف یونی فارم کا جو ایسٹی میڈ ڈی ہے وہ ٹونٹی فائیو انڈرڈ ہے اور شوز ہیں پروکسی میٹری بنتا ہوتا ہے جبکہ میگمہ پولیس کے انسپیکٹر سے آئی جی رینک تک آفیسر کو ہر ماہ بردی لاؤنس دیا جاتا ہے تو چھوٹے رینک کے ساتھ اس طرح کے غیرمتیازی سلوک سے ملازمین کی حسنہ شکنی ہوتی ہے پولیس ملازمین کو مکمل صوریات دی جائیں تو درست نتائج برامت ہو سکتے ہیں پولیس افسران دعوے تو بہت کرتے ہیں ملازمین کی فلاح و فبود کے لیکن عملی میدان میں کچھ نظر نہیں آتا کیمرہ مین ایسن علی کے ساتھ کاسیم علی روز نیوز لاہور لاہور کے بعد روخ کریں گے کمالی اکاب کو بتائیں کہ بچوں کی حوالکی کے تنازع پر خاوند اس اسرائیلیوں کے خلاف کراچی میں بیوی بچوں کے غوا کا جھوٹا مقدمہ درش کرا دیا ہے کراچی پولیس کا کمالے پولیس کے امرہ متعدد گھروں پر چاپے علاقہ میجسٹریٹ نے خاتون کے بیان پوری سے والدین کی حوالے کر دیا ہے کمالی اکرائشی خاتون کی چند سال قابل تنازع کی بنیاد پر میاں بیوی کے دربان دھلاق ہونے پر الہیدگی ہوئی گئی جبکہ اس کے بعد شہر نے اپنی بیوی اور سرائیلیوں کو حراسہ کرنے کے لئے کراچی کے تھانے میں اپنے بیوی بچوں کے غوا کا جھوٹا مقدمہ درش کرا دیا میجسٹریٹ کے جانب سے پولیس پر بھرامی کا ازار کیا گیا اور فوری طور پر خاتون اور اس کے بچوں کون کے والدین کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا جس کے بعد شہر پولیس کی بدل سے موڈرسائیکل پر سوار ہو کر فرار ہو گیا اور خاتون چیخ چیخ کا روتی رہی اپنے اوپر ہونے والے تشدد کا تذکرہ کرتی رہی خاتون نے وزیرالہ پنجاب سے انصاف فرہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ملزم کا وارانٹ ایشو کیا جاتا ہے ملزم کے لئے عدالتیں جو ہیں وارانٹ ایشو کرتے ہیں ان کے لئے وارانٹ ہوتا ہے ملویہ کے لئے وارانٹ نہیں اب یہ آپ کو ہوتا ہے کہ میونسپل کمیٹی احمد پرسیال کے چیئرمن رانہ توقیر آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عوامی خدمت کو اپنا شار بنانے کا عظم کیا ہے مزید تفصیلات احمد پرسیال سے کاشی مباز کس ریپورٹ پر ہے نو منتخب چیئرمن میونسپل کمیٹی احمد پرسیال رانہ توقیر آصف نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلا تفریق مذہب و ملت عوامی خدمت کو اپنا شعار بناوں گا انہوں نے کہا کہ احمد پرسیال شہر میں صفائی کی ابتر صورتحال کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ناجائز تجاوزات کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ گلیوں میں تف ٹائلز لگائی جائیں گی اور سیورج کے نظام میں بھی بہتری لائی جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ میٹرک امتحان میں پہلی تین پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے معقول رقم بطور انام دی جائے گی اسی طرح سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر اور ہر سال سپورٹس فیسٹیول کے انعقاد کے ذریعے مختلف کھیلوں کا فروغ میرا مشن ہے جس کے لیے اپنے تمام طرف وسائل بروے کار لاؤں گا کہ جو بچے پہلی تین پوزیشنوں میں آئے ان کو انعام دیا جائے ہر سال تاکہ بچوں میں اٹریکشن کر دوں کہ ہم پڑھیں گے تو ان کو یہ ملے گا خان صاحب کی طرف سے انہوں نے بھی کہا ہے اور میں بھی کہا رہا ہوں کہ ہم ایک فیسٹیول احمد فرسیال سپورٹس فیسٹیول ہر سال منانے ہمیں اور اس میں انعامات دینے ہیں ایڈیوکیشن میں بھی سپورٹس فیسٹیول بھی انہوں نے کہا کہ اپنے لیڈر احمد نجف عباس خان سیال کی قیادت میں عوام توقعات پر پورا اتروں گا کاشف عباس روز نیوز احمد فرسیال احمد فرسیال کے بعد اب رکھ کریں گے سانگڑ کا فانکشنل لی کے مرکزی راہنماء سابقہ صوبائی وزیر امام الدین شاکین کا کہنا ہے کہ ان کے بارے میں جو افواہیں چل رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں وہ تمام افواہیں ہیں پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں ان کا کہنا تھا کہ پیر صاحب پگاڑا کے خاندان کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں مجھے کسی عودے یا وزارت کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت بھی رکھتے ہیں ان کو شہرت دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی پہلے بھی تردید کر چکے ہیں فنکشنل لیگ کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا جو بھی گئے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات ہیں ان کا کہنا تھا کہ فنکشنل لیگ جلد سیاستی سرگرمیاں شروع کر دے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر پیر صاحب پگاڑا نے سانگڑ سے الیکشن لڑنے کا حکم دیا تو وہ ضرور سانگڑ سے الیکشن لڑیں گے تونسہ پر رکھ کریں گے جہاں بلوچستان سے ٹرائبل ایریا کے راستے پنجاب میں داخل ہونے والی پکڑی گئی درجنوں گاڑیاں تھانہ صدر تونسہ میں کھڑی ناکارہ ہونے لگی وزید تفصیلات تونسہ شریف سے یاسین خان کی اس ریپورٹ میں تھانہ صدر تونسہ شریف میں کھڑی ہوئی یہ کرون روپے مالیت کی نان کسٹم گاڑیاں گزشتہ ایک سال کے اندر پکڑی گئی ان قیمتی گاڑیوں پر اب مٹی کی تہہ جمع ہوئی ہے اور یہ زنگ الود ہو چکی ہے گاڑیوں کی سمگلنگ کا غیر قانونی دھندہ عرصہ دراز سے جاری ہے نان کسٹم گاڑیاں پنجاب میں بلوچستان سے ٹرائبل ایریا کے راستے سمگل کی جاتی ہیں سمگلنگ میں انتہائی پہ اثر مقامی سیاسی شخصیات مقامی سردار تم مندار بی ایم پی اور پولیس افسران شامل ہیں ٹرائبل ایریا کے راستے پنجاب میں داخل ہونے کے بعد تھانہ صدر اور تھانہ سٹی تونسہ شریف کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں جسے میدانی علاقہ بھی کہا جاتا ہے گزشتہ روز ہمگل ہونے والی گاڑیوں کو تھانہ صدر پولیس نے ایک گھر سے پکڑ لیا ایسے چوتھانہ صدر تونسہ شریف مارک جون نے میڈیا کو بتایا کہ سمگل گروپوں کی نشاندہ ہی ہو گئی ہے اور ان کے خلاف کاروئی جاری ہے اس بات کی ہے کہ نان کسٹم گاڑیوں کی غیر قانونی سمگلنگ میں ملووز گروپوں کے خلاف سخت کا روائی کر کے اس مقروض ہندہ کو بند کرائے جائے کیمرامین ایڈی لوٹ کے ساتھ یاسین خان روز نیول تونسہ شریف حیدر آباد کا روح کریں گے آپ کو ہوتا ہے کہ حیدر آباد میں ایک طرف تو گندگی کا راج ہے تو دوسری جانب گٹروں کے ڈھکن نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جس سے حدثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے مزید تفصیلات حیدر آباد سے فضیل لقوی کی اس رپورٹ میں حیدر آباد کے مختلف علاقوں میں ایک طرف تو گندگی کا راج ہے تو دوسری جانب شہر کے بیشتر مقامات پر مین ہول کھلے ہوئے ہیں جس کے سبب حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث شہریوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے ہر ایک دو دن میں پانی ہر ایک دو دن میں کاروبار سے بلکل برباد کرتا ہے اور سمجھ میں یاد اکھی ہے کہ ایک ایک تھکڑے ترخواستے دی لیکن کس نے کوئی نہیں سوڑی واسہ تو تقریباً اس علاقے میں بھی آپ دیکھ رہو کیا حالت دلہ تھکڑن ہے جو ہے نا پم چوک ہو جاتے ہیں اور اگر بلدیا والا سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیوں چوکڑے تو وہ کہتے ہیں یہ ایچ ایڈی کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے شہر کے بیشتر علاقوں ہالی روڈ، بدین سٹاپ، سٹیشن روڈ، کالی موری اور لطیف آباد کے مختلف یونٹس میں گھٹروں کے ڈھکن نہ ہونے کے سبب سیورج کا نظام بھی درم برم ہے میں شکر گزار ہوں روز نیوز کا جو نے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے یوزوز طریقے سے لطیف آباد کا ویزر کیا یہ ایریا لطیف آباد نمبر چھ کرسٹن کالونی کے سامنے یہ آئے روز آپ دیکھیں کہ یہاں پر پانی کھڑا رہتا ہے گھٹر بند رہتے ہیں یہ وہ لینے جو کہ پچیس پچیس سال پہلے بیس سال پہلے جو ہے نا یہ پڑی ہوئی ہیں تو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا شہر کے بیشتر مقامات پر مین ہول کھلے ہوئے ہیں جن سے شہری مختلف امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدر آباد میں مین ہولز کے اوپر کور نہ ہونا واسا ہلکاران کی ناہیلی کا مو بولتا ثبوت ہے کیمرامین محمد مزمل کے ساتھ فضیل نکوی روز نیوز حیدر آباد آگے بڑھیں گے دور جدید میں بلوچستان میں آباز گنڈا پور قوم قومیشن آفتی کے حصول سے محروم ہے جی آئے خان سرکت ہاؤس میں صوبائی وزیر سراد ہے اکرام خان گنڈا پور کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت نے قومیشن آفتی کارڈ پر اہم کرنے کا مطالبہ کیا وضیح تفصیلات موصن خان کس رپورٹ میں صوبہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سے جس میں زوب کمردین مسلم باگ کوئٹا پشین گنڈا پور قوم نے سرکت ہاؤس میں صوبائی وزیر زراد اکرام خان گنڈا پور کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ناگوزین وجوہات کی بنا پر اپنے اباہی علاقے کلاجی اور کمردین سے نکل مکانی کی لیکن وہاں ہمیں اب بہت مسئلہ الکا سامنا ہے جس میں اہم مسئلہ شناختی کارڈ حصول ہے بلوچستان حکومت ہمیں شناختی کارڈ نہیں جاری کرتی اور دور حاضر میں بھی ہمارے شناختی کارڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل دینی و اصری تعلیم حاصل کرنے سے مرہوم ہے کیونکہ سکولوں اور یونیورسٹیوں میں شناختی کارڈ کیا اندراج لازمی ہے قومی مسئلہ شناختی کارڈ کا حصول ہے جو کہ ہمارے یہ حصول اس کا ممکن نہیں اور اس باعث ہماری نوجوان نسل دینی و اصری تعلیم کے خواہش مند ہونے کے باوجود تعلیم سے محروم رہتے ہیں کیونکہ مدرسہ اور سکول میں شناختی کارڈ کا اندراج لازمی ہے اور وہاں کا لوکل ایک جگہ چکانہ نہ ہونے کی وجہ سے لوکل یارڈو میسیر کی ادم دستیائی پی کی وجہ سے انہیں سرکاری ملازمتوں سے بھی محروم رکھا جاتا ہے ہر صوبے کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے اور پاکستان کا اپنا بھی ایک قانون ہے تو اسی حساب سے قانون کے دیرے میں رہتے ہوئے آپ چونکہ ہمارے بھائی ہیں اور میں خود بھی وہاں آوں گا جہاں آپ کہیں گے آپ قوارٹا کہیں گے جوب کہیں گے کیونکہ جوب میں تو ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن قوارٹا آپ کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ قوارٹا میں بھی آپ کی تعداد کافی ہے تو وہاں آ کے جو وزیرالہ صاحب ہے اس سے بھی ملاقات کریں گے کیونکہ اس میں حکومت امداد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا گنڈاپور برادری کا مزید کہنا تھا کہ ہم وارٹ بھی نہیں ڈال سکتے ڈومی سیل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان نوکریوں سے بھی مرہوم ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارا شناختی کارٹ نہ ہونے کی وجہ سے حج کی سہادت سے بھی مرہوم ہیں لہٰذا اکرام گنڈاپور اور حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں اور اس موقع پر صوبائی سردار اکرام گنڈاپور نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہماری قوم صوبہ بلوچستان میں بھی عباد ہے اور ان کو وہاں جن مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے میں جلد وزیراعلا بلوچستان سے ملاقات کروں گا اس مسئلے کے بارے میں ان سے بات کروں گا اور امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا کیمرمنٹ سادت سلیم کے ساتھ موسین خان روز نیوز ڈیرہ اسماعیل خان خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی کیسی جا رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں بڑا اہم سا ہو موسیقی سدر مال روڈ کی سنٹرل لوکیشن پر واقعی جدید درز عمل پر بنیاد کردار روفے مال کے تھرڈ فلوڈ پر واقعی ہے چائنیز جمپا ریسٹورین موسیقی یہاں پر آپ اچھے ماہول میں چائنیز کھانا کھا سکتے ہیں چمپا چائنیز ریسٹورینٹ کو کھانوں کے آلہ میار کے باعث کنٹرون ویڈ پورڈ کی طرف سے فرسٹ پرائز بھی مل چکا ہے چمپا چائنیز ریسٹورینٹ کا شمار بنیال اکوامی فوڈ چین میں ہوتا ہے اس ریسٹورینٹ میں بچوں کی دلچسپی کا خیال نٹھتے ہوئے ایک پلے ایریا بھی مقدس کیا گیا ہے انہی خصوصیات کے باعث یہ بچوں اور پڑوں میں بے حد مقبول ہے یہاں پر آپ بار بار آنا چاہیں گے چمپا چائنیز ریسٹورینٹ آپ کے امیدوں کا مرکز آپ کی سوچ کے این مطابق بہترین لوکیشن اور امدہ چائنیز کھانوں کے لیے چمپا چائنیز ریسٹورینٹ کا ویزٹ ضرور کریں ہمارا میڈیا دنیا کا موت بیٹرین میڈیا ہے ورکر سے لے کر مال کان تک سب محبے وطن ہیں مگر روز ٹی وی کے مالک سلدار کا نیازی کو خراری تحسین پیش کرتا ہوں جو مالی نقصانات کی پروانہ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق اقلاقی دارہ کے اندر انہوں نے جو عزابتہ اقتلاق بنایا ہے اس پر عمر پہ رہے ہیں جو میڈیا کے لیے کا اپنے تقلید ہے پاکستان جندہ بات روز نگر میں خوش آمدید شہر سلطان کا رکھ کریں گے پنجاب بھر کی طرح تھانہ جتوئی تھانہ شہر سلطان اور تھانہ میر ہزار خان میں بھی فرنڈ ڈسک کا آغاز کر دیا گیا ہے حکومت پنجاب اور آئی جی پنجاب کی طرف سے صوبہ بھر میں تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لئے تمام پولیس ٹیشنز میں فرنڈ ڈسک کا قیام عمل بھیلائے گیا ہے پنجاب بھر کے بروقت حل کرنا ممکن ہوگا جبکہ فرنڈ ڈسک سے تھانہ میں آنے والے شہریوں کی شکایت کو کمپیوٹرائز فیٹ کر کے فوری طور پر کاروائی کی جائے گی ساتھ میں شہریوں سے التماس بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنی شکایت کی صورت میں صرف نئے قائم شدہ دفتر میں تشریف لائے فرنڈ ڈسک کے استقبالیہ پر بوجود تربیت یا آفتہ عملہ عوام کی راہنمائی کے لیے ہر وقت کوشہ رہے گا ابھی آپ کوتہ ہیں کہ زلہ چیئرمن سردار عبدالقادر خوصہ نے کہا ہے کہ زلہ میں روڈ سیکٹر اور پینے کے پانے کی فرامی اولین ترجیح ہے پینا مالیس کوٹ کا معاملہ ہے کوٹ جانے اور کوٹ کا کام دیرہ غازی خان کے زلہ چیئرمن سردار عبدالقادر خان خوصہ نے دفتر کا چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے کہا زلہ میں سب سے پہلے روڈ سیکٹری بحال ان کی اولین ترجیح ہے جس سے ایڈوکیشن اور ہلتھ کے شعبہ میں بہتری آئے گی انہوں نے کہا کہ نئے بلدیاتی نظام کا فیصلہ حکومتیں وقت کرے گی لیکن وہ زلے کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے شہر میں قبضہ مافیا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زمداری کی مطابق ہر شکایت پر کاروائی کریں گے میرے ہوتے ہوئے کوئی قبضہ مافیا نہیں اپنے ارادوں میں کامیاب ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید چمہوریت جل فکار علی بھٹو کی نواز سے بھی برسی کے موقع پر حصہ محمد کے کارکنان کی جانب سے کیک کاتے گئے اور تقریب کا انقادی کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق پر فاقی وزیر چنگیز خان جمالی میر حیدر علی شاہ جمالی اور اس کے ساتھ اطمیر حسن خان جمالی اور سید منظور احمد شاہ نے کیک کاتنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت مسلم لیگ ڈون چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنے والی ہے پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے جو اصل جمہوریت تک آنارہ لگاتی ہے انہوں نے کہا کہ آنے والی الیکشن میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی خائد احوام شہید ظلف قار علی بھٹو کی یوم پیدائش کے موقع پر ٹنڈو حیدر میں تقریب کا انقاد کیا گیا اس موقع پر سید پیر امجد حسین شاید جلالی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید ظلف قار علی بھٹو ایک تاریخ ساز اور اہت ساز شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان کی دفاع کو مضبوط اور مستحکم کیا اور انیس سو تیہتر کا متفقہ اسلامی جمہوری آئین دیا جس نے پاکستان کا عالم اسلام میں وقار براند کیا اور پوری دنیا میں پاکستان کے اسلامی سپر پاور قوت تسلیم کیا ان کے خدمات قابل تحسین ہیں اس موقع پر شہید ظلف قار علی بھٹو کی نواسمی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا اور فاتح خانی بھی کی گئی حیدر آباد کر رکھ کریں گے حیدر آباد میں پولس کی جانب سے جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف پاروائیاں تو کی جا رہی ہیں لیکن تھانہ بھی سیکشن میں ایسے چو کی جانب سے قرآن خانی بھی کرائی گئی مزید تفصیلات حیدر آباد سے حیدر علی شاہ کس ریپورٹ میں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدر آباد میں پولس کی جانب سے جرائم پر قابو پانے کے لیے مختلف کاروائیوں اور مختلف آپریشن کیے جا رہے ہیں لیکن تھانہ بھی سیکشن کے ایسے چو اخلاق حسین شاہ کی جانب سے تھانے میں قرآن خانی بھی کروائی گئی جسے شہریوں نے خوب سراہا امن و امان کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بہتر صورتحالے پہلے جیسے کہ بہت زیادہ خوف احراس ہوا کرتا تھا کہ کبھی موبائل اس نے چھوڑا ہے کبھی گاڑیاں وغیرہ چھوڑی نہیں لیکن اللہ کے کرم سے اب سے چھ سات مہینے جب سے یہ نئے ایسے چو صاحب یہاں پر آئے امن و امان کی بہتر صورتحالے کہ اب ہم لوگ بلکل بلا کسی خوف و خطر کہ راتوں کو بھی دن میں بھی اپنے قیمتی اشیاء اپنے ساتھ رکھ کر آرام سے گھوم پیٹ سکتے اور ماشاءاللہ پولیس جب سے یہاں پر یہ ایسے جو صاحب آئے تو پولیس بہت کوپریٹ کر رہی ہے یہاں کی صورتحال بہتر ہے جب سے خلاس صاحب آئے یہاں پر ایکٹیف چل رہے ہیں کوئی کوئی موبائل سنیچنگ نہیں ہے کوئی گاڑی کوئی سنیچنگ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر ہیں راتوں وہ سکون ہے بے کھٹکا ہوگیا آپ پیسے وغیرہ بھی کہیں سے لے جانا چاہ رہے ہیں یا لے کر آنا چاہ رہے ہیں لے جا سکتے ہیں بہت زیادہ گری ہے اب کوئی ایسی بات ہے بلکل محول وی آئی بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ دوسری جانب تھانہ بی سیکشن میں نیسیچو کافی ریکووریاں کی ہیں کافی چوری ہو گئی تھی موبائل وغیرہ جو اس نے چوتے ہیں موبائل وہ ریکووریاں کی ہیں اور اللہ کا شکر ہے آٹھا ہم میں نے چل رہا ہے خیرت آمن سے چل رہا ہے اللہ کا بہت شکر ہے بی سیکشن کے آپ پورے ہدر آباد میں کافی امنوں امن ہیں پہلے کے بے نصف کرائم تو ہوتا ہے مگر کافی کمی آئی ہے ایٹی پرسنٹ کمی آئی ہے بگی بی سیکشن کرائم ہوتا ہے وہ بھی ڈیڈیکٹ کر لیتے ہیں سیچو تھانہ بی سیکشن میں ایسے جو اخلاق حسین شاہ کی جانب سے ہر ہفتے قرآن خانی اور مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے ہیدر آباد کے شہریوں نے پولیس کے ان اقدام کو خوش آئین قرار دیا ہے کیمرامین محمد مزمل کے ساتھ ہیدر علی شاہ روز نیوز ہیدر آباد اب یہ آپ کو ہوتا ہے کہ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے روحان اجتماع اور فرید رحمت اللہ علی کی تین روزہ تقریبات اپنی آخری رسومات کے ساتھ کوٹ بٹن میں اختتام پذیر ہو گئی ہیں مزید تفصیلات راجن پر سے ہنیف بلوچ کی رپورٹ میں عظیم صوفی بزرگ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علی کے سالانہ ایک سو انیس میں اور مبارک کی تین روزہ تقریبات نور کیا جبکہ پنجاب حکومت کی عرص فرید پر ثقافتی اور تجارتی پرگراموں پر پابندی سے جہاں چھوٹے چھوٹے سٹال لگانے والا مزدور طبقہ پریشان رہا وہیں پر زلی انظام بھی عرص فرید پر آنے والے زائرین کو مکمل سہولیات فراہم نہ کر سکی اور نہ ہی پختہ خوجہ فرید زائرین کمپلیکس خلوات کی غلی انظامیں نے زائرین کو آرزی کیمپس میں رہیش دے کر مپجانہ طور پر لاکھوں روپے کے فنڈز ہڑپ کیے مپجانہ طور پر مپجانہ طور پر مپجانہ طور پر کرتے رہے تو کوئی دن کی روشن میں بلا خوف و خطر صحت کو فٹ رکھنے کے لیے کھیل تماشے والوں سے یونانی دوا خریدتے رہے رہی صحیح کسر حساس سیکیورٹی پوائنٹ پر تائنات پولیس اہلکاروں نے موبائل فون پر دوستوں سے گپ شپ کر کے پوری کر دی جبکہ اللہ کے ولی کے مزار پر آئے لاکھوں ظاہرین کی سیکیورٹی اللہ ہی کے سپرد رہی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد حنیب بلوچ روز نیوز راجنپور اسی کے ساتھ بولیٹن پہنچتا ہے اپنے اختتام کو کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ سوئے گا موسیقی